موسیقی اسلام علیکم ناظرین میں محمد اسلام حسین سیاست کے خبروں میں آپ سب کا استقبال کرتا ہوں دوشتہ ایک سال سے کورونا کے علاج کے دوران پلازما ترابی کا استعمال کیا جاتا رہا ہے کورونا کی دوسری لہر کے دوران پلازما کی کالا بازاری کی خبریں بھی سامنے آئی تھی حالانکہ ملک کے بڑے ایکسپورٹس کہتے ہیں کہ یہ ترابی ہر مریض میں کارکرد ثابت نہیں ہوتی ہے اب کئی اسٹیڈیز کے بعد ایکسپورٹ پینل نے کہا ہے کہ پلازما ترابی کورونا کے علاج میں کارکرد نہیں ہے یہ بیماری کو کم کرنے یا پھر موت کا اثر کم کرنے میں غیر محصر ہے اسی وجہ سے اس کو کورونا کے علاج کی گائیڈ لائن سے ہٹا دیا گیا ہے یہ بات ذرائع کے حوالے سے پتا چلی ہے یہ فیصلہ ایمز اور آئی سی ایم آر کے ایکسپورٹس کی سفارشات کی بنیاد پر کیا گیا ہے ایک سخت سمندری توفان کے زیر اثر جو پیر کی رات گجرات کے ساحل سے ٹکرا گیا جس کے دوران ممبئی میں شدید بارش ہوئی اور گجرات میں دیر لاکھ افراد کا تخلیہ کیا گیا جبکہ چار سو دس افراد کے ساتھ دو کشتیاں بحر عرب میں بھٹک گئی ہیں توفان ٹوکٹائی ایک سخت سمندری توفان میں تبدیل ہو گیا ہے اور اس نے پیر کی رات گجرات کے ساحل کو پار کیا توفان کے زیر اثر ایک سو پچیسی کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے ہوایں چل رہی ہے یہ توفان مہاراستہ کے ساحل سے گزرا اور پیر کی صوبہ وہ ممبئی کے خریب پہنچ گیا جس کے بعد چھترپتی شوازی مہاراست انٹرنیشنل ائرپورٹ کو گیارہ گھنٹے بند رکھا گیا اور رات دس بجے کھولا گیا گجرات کے ساحلی علاقوں میں رہنے والے دیر لاکھ سے زائد افراد کو منتقل کیا گیا ہے پور بندر کے سیویل ہاؤسپیٹل کے آئی سی او میں شریک کم از کم سترہ مریضوں کی جو وینٹی لیٹر پہ تھے احتیاطی اقدام کے طور پر دوسرے دواخانہ میں شریک کیا گیا مرکز نے توفان سے نمٹنے کے لیے گجرات کو ہر ممکن پیشکش کی ہے اور فوج بحریہ اور فضائیہ سے کہا ہے کہ وہ ضرورت پڑھنے پر مدد کے لیے تیار رہیں وزر آدم نے اندر مدی اور وزر داخلہ عامیر شاہ ریاستی حکومت کے ساتھ ربط میں ہیں مغرب انگال حکومت کے دو سینئر وزرہ بھرزی اور فرہاد حکیم کی سی بی آئی کے ذریعے ناردہ اسٹرنگ معاملے میں گرفتاری سے برہم چیف نشاہ محمدہ بننرزی سی بی آئی کے دفتر پہنچ گئی اور سی بی آئی کے افسران سے ملاقات کر کے کہا کہ نوٹیس کے بغیر ان عزرہ کی گرفتاری کیوں عمل میں لائی گئی ناردہ اسٹرنگ آپریشن میں ملویز بی جے پی کے لیڈران مکل رائے اور شوبندو ادھیکاری کی گرفتاری کیوں نہیں کی گئی ممتہ بننرزی نے کہا کہ اگر سی بی آئی غیر خانونی طریقے سے انہیں گرفتار کر سکتی ہے تو وہ مجھے بھی گرفتار کریں تقریباً سات گھنٹے کے ڈرامائی حالات اور سی بی آئی حکام کے ساتھ ٹکراؤ کے بعد ممتہ بننرزی کے دو عزرہ اور دیگر پارٹی خائدین کو زمانت مل گئی تاہم کچھ ہی دیر بعد ہائی کوٹ نے چاروں ترنگ مل خائدین کی زمانت پر عمل کو روک دیا ہے کیفنشٹر کا زیادہ تر دن سی بی آئی دفتر میں خود رہا ہریانہ کے مہواد سے تعلق ہوتنے والے ایک مسلمان جم ٹرینر آصف خان کو گویشتہ رات ہندو جنونیوں کے ایک حجوم نے مارمار کا تھلاک کر دیا میڈیا کے ایک رپورٹ کے مطابق حجوم نے آصف خان کو جہر شیرام کا نعرہ لگانے کے لیے مجبور کیا ارکان خاندہ نے بتایا کہ آصف خان اپنے دوستوں کے ساتھ اپنے آبائی گاؤں خلیل پورٹ سے دوائیں لینے کے لیے سوہانہ جا رہے تھا جب تیس افراد پر مشتمل حجوم نے ان پر حملہ کیا آصف کے رشتہ دار حسن خان نے بتایا کہ حجوم نے ان کی کار کو روکا اور گالی گلت شروع کی انہوں نے مار ملے کو نعرے لگائے ارکان خاندہ نے بتایا کہ آصف اور گاؤں کے بعض ہندو گروپس کے درمیان دشمنی کی ایک تاریخ تھی خلیل پور گاؤں میں پیر کو آصف کی تتفین کے موقع پر بھاری پولیس جمعیت کو تینات کیا گیا تھا آصف کی حلاقت کے بعد سوشل میڈیا پر جسٹس فور آصف ہائش ٹیک کے ساتھ ایک مہم شروع کی گئی ہے آلینیا مجلی ستیاد المسلمین کے صدق اور رکھنے پارلیمنٹ حیدراباد اسعودین اویسی نے ہریانہ کے میوات میں جیش ارام کہنے کے لیے مجبور کیے گئے مسلم نوجوان کی حجومی تشدد میں حلاقت کے خلاف اپنی آواز بلند کی انہوں نے ٹیوٹر پر لکھا کہ منہر لال کٹھر کی حکومت میں اس طرح کی غیر محضی ٹولیوں کے حوصلے بلند ہو گئے ہیں اویسی نے غنوں کو گرفتار کرنے اور آصف سے انصاف کرنے کا مطالبہ کیا اسعودین اویسی نے کہا کہ انتہا پسند بے خابو ہو گئے ہیں ان پر لگام کسنے کی ضرورت ہے بھوپال کی بیجے بی رکھنے پارلیمنٹ پرگیا سنگھ تھاکو نے کہا ہے کہ گائے کا پیشاب کرونا وائرس اور فیپڑنگ کے انفیکشن سے تحفظ فرام کرتا ہے بھوپال کی رکھنے پارلیمنٹ نے بلندگر میں ایک آکسیجن سیلینڈرز کی تقسیم کی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ دیسی گائے کا مدر ہمیں فیپڑوں کے انفیکشن سے دور رکھتا ہے میں کئی مسائل سے دو چار تھی لیکن میں نے روزانہ گاؤں مدر لیا جس کے بعد مجھے کرونا وائرس کے لیے کسی دوسری دوا کی ضرورت نہیں پڑی میں کرونا وائرس انفیکشن سے متاسر نہیں بھی پرگیا سنگھ تھاکو نے کہا کہ میرا ماننا ہے کہ بھگوان میری حفاظت کرے گا کیونکہ میں گاؤں مدر کی دوا استعمال کر رہی ہوں انہوں نے کہا کہ گائے کا پیشاب زندگی بچانے والی دوا کی طرح ہے انہوں نے الزام لگایا تھا کہ جب عوام کو رکھنے پارلیمنٹ کی ضرورت ہے وہ لا پتہ ہو گئی ہے اپنی تقریر کے دوران پرگیا سنگھ تھاکو نے کہا کہ وہ کرونا وائرس کی دوسری لہر کے دوران کسی تشیر کیے بغیر لوگوں کی مدد کر رہی تھی مالے گاؤں بام دھما کا کیس کی ملزمہ پرگیا سنگھ تھاکو کے کئی بیانات پر ماضی میں انتنازات پیدا ہوئے ہیں اتہ پردیش کے سیتاپور دلے کے بی جے بی رکھنے اسیملی راکیش راٹھو نے اتہ پردیش میں اپنی ہی حکومت کو تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے کہا کہ ان کے جیسے اراکین اسیملی کو سج بولنے کی کوئی آزادی نہیں ہے انہوں نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا کہ اس سے میرے خلاف ملک دشمنی کا الزام لگ سکتا ہے سیتاپور میں ٹراما سنٹر کھولنے کے بارے میں پوچھے جانے پر راکیش راٹھو نے کہا کہ میں نے کئی اقدام اٹھائے ہیں لیکن اراکین اسیملی کا اقدام کیا ہے؟ اگر میں بہت زیادہ بولتا ہوں تو میرے خلاف ملک دشمنی کا الزام لگا جا سکتا ہے جب ان سے اپنے بیان پر وضاحت طلب کی گئی تو انہوں نے کہا کہ کیا آپ کو لگتا ہے کہ رکنے اسیملی اپنے من کی بات کہہ سکتے ہیں؟ آپ جانتے ہیں کہ میں نے پہلے بھی سوال اٹھائے ہیں خابلی ذکر ہے کہ پہلی بار اکنے اسیملی بنے راکیش راٹھو ریاست میں دوہزار سترہ اسیملی انتخابات سے خبل بی جے پی میں شامل ہوئے تھے گوشتہ سال راٹھو کو ایک ویڈیو کلیپ وائرل ہونے کے بعد بی جے بتاؤ نوٹیس بھی دکھایا گیا تھا جس میں انہوں نے واضح لفظوں میں لاکڈ آن کے شروعاتی دنوں کے دوران ممبتی جلانے اور تھالیاں پیٹنے کے لیے پی ایم نیندر موڈی کے اعلان پر سوال اٹھائے تھے غازہ میں اسرائیل کی بمباری دوسرے ہفتے میں داخل ہو گئی اور آج اسرائیلی تیاروں نے غازہ کے ساحلی علاقے میں شدید بمباری کی اسرائیلی حملوں سے غازہ شہر دھماکے سے گونج اٹھا حملوں کے نتیجے میں کئی علاقوں کی بجلی منخطہ ہو گئی اور بڑی تعداد میں امارتوں کو نقصان پہنچا اسرائیل کی جانب سے یہ بمباری ہماز کی طرف سے راکیٹ حملوں کے جواب میں کیے گئے ہماز کے راکیٹ حملے میں اسرائیلی شہر اشدود میں کیے گئے جس کے نتیجے میں تین اسرائیلی شہری معاملی زخمی ہوئے فلسطینی وزارہ صحیح کے مطابق اسرائیلی جاریت میں غازہ میں گوشتہ پیٹ سے اب تک پچیس سی بچوں اور چونتیس خواتین سمیت شہید ہونے والوں کی تعداد دو سو اٹھارہ ہو گئی ہے جبکہ ساڑھے پانچ ہزار سے زیادہ زخمی ہوئے ہیں سعودی عرب نے کئی ملکوں سے آنے والے سیاہوں پر لازمی کیورنٹائن کی پابندی ہٹانے کا اعلان کیا ہے تہام بیس ملکوں پر پابندی بدستور برخرا رہے گی سعودی عرب کی جنرل ایسورٹی آف سیویل ایوییشن نے اپنے ایک بیان میں کہا ہے کہ بیس میں سے ملک میں داخل ہونے والے وہ غیر ملکی شہری جو کرونا ویکسن لگوا چکے ہیں یا حال ہی میں عالمی وبا کا شکار ہونے کے بعد صحتیاب ہوئے ہیں انہیں حکومت کے مختص کردہ ہٹلوں میں کیورنٹائن میں رہنے کی ضرورت نہیں ہے میڈیا کے مطابق سعودی عرب آنے والے سیاہوں کو کیورنٹائن میں رہنے سے بچنے کے لیے آمد پر ویکسن سیٹیفکٹ فرام کرنا ہوگا دور تک کیورنٹائن کا اطلاق امریکہ، بھارت، برطانیہ، جرمنی، فرانس اور متحدہ عرب عمارت سمیت بیس ملکوں پر بدستور برخرا رہے گا اس وقت کسی بھی ملک سے سعودی عرب جانے والے شہریوں پر چودہ روز کا کیورنٹائن اور کورونا ٹیسٹ کی منفی ریپورٹ فرام کرنا لازم ہے تام نئے خواہیت کے تحت بعض ملکوں کے شہری بیس میں سے ویکسن لگوانے اور کورونا کی منفی ریپورٹ پیش کرنے پر کیورنٹائن کے بغیر سعودی عرب میں داخل ہو سکتے ہیں فلسطینیوں کے حمایت میں لندن کے برمنگم سٹی کے دس ہزار افراد مجدوم فلسطینی عوام کے ساتھ اصحار ایک جیتی کے لیے شہر کے وکٹوریا اسکوائر پر جمع ہوئے اور وہاں سے ازرائیلی مظالم کے خلاف مارچ میں حصہ لیا مظاہرین فلسطینی پرچم اور پلیکارٹس اٹھا ہوئے تھے جن پر غازہ پر بمباری بند کرو نسل پرستی بند کرو شیخ جڑرہ کو بچاؤ فلسطین کو آزادی دو جیسے نعرے دشت تھے مظاہرین میں ہر عمر اور طبخہ زندگی کے لوگوں کے علاوہ بچے بھی شامل تھے مظاہرین فلسطین کو آزاد کرو اور لبائک یا اخصہ کے نعرے لگا رہے تھے مظاہرین نے فلسطین کی صورتحال پر تشویش کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ ازرائیل غازہ میں قتل عام کر رہا ہے لہٰذا ہم یہاں فلسطینیوں کی حمایت کے اظہار کے لئے جمع ہوئے ہیں مظاہرین نے یہ دہشتگردی فوری طور پر بند کرنے کا مطالبہ کیا انہوں نے کہا کہ ازرائیل ہمیشہ مہرم دان مبارک میں ہی دہشتگردی کا مظاہرہ کرتا ہے انسانیت کے خلاف ان جرائم پر انصاف کی ضرورت ہے تلنگانہ ہائی کوٹ نے ریاست میں لوگ ڈاؤن اور کرونا خواہیت پر عمل آوری پر اتمنان کا اظہار کرتے ہوئے تلنگانہ پولیس کی خدمات کی ستائش کی عدالت نے ٹھیکہ اندازی مہم پر عدم اتمنان کا اظہار کیا اور اس سلطلے میں حکومت سے ریپورٹ طلب کی ہے ہائی کوٹ نے غیر سرکاری اداروں کے تعاون سے ٹھیکہ اندازی مہم چلانے کی ہدایت دی ہائی کوٹ نے ہیدر آباد اور ہر ظلے میں کمیونٹی کیچن خائم کرتے ہوئے غریبوں کو مفت کھانے کی سربراہی کی ہدایت دی ہائی کوٹ نے بروقت علاج نہ ملنے پر حاملہ خاتون کی موت پر برہمی کا اظہار کیا اور اس سلطلے میں حکومت سے ریپورٹ طلب کی پولیس کی جانب سے لوگ ڈاؤن اور کوئیٹ خواہیت کی خلاف وردی کے سلطلے میں کی گئی کاروائیوں پر مشتمل ریپورٹ ہائی کوٹ میں پیش کی گئی چیف جسٹیس ہیما کولی اور جسٹیس پی ویجیس این ریڈی نے ریاست میں لوگ ڈاؤن کے نفاظ اور کرونا خواہیت پر عملہ وردی کے سلطلے میں خصوصی سماد کی ہیدر آباد، سائبر آباد اور اچھا گنڈا کے کمیشنر سماد کے موقع پر حاضر رہے ہیں عدالت نے کہا کہ مستقبل میں بھی پولیس کو لوگ ڈاؤن اور کوئیٹ خواہیت پر عملہ وردی کے لیے اسی طرح کا رویہ اختار کرنا چاہیے چیف جسٹیس کورونا کی سنگین صورتحال میں لوگ ڈاؤن پر عملہ وردی کے سلطلے میں تینوں پولیس کمیشنرز کے رول کی ستائش کی پولیس کی جانب سے لوگ ڈاؤن اور ننمی کے دوران کی صورتحال کے بارے میں ویڈیو گراف عدالت میں پیش کیے گئے ہیدر آباد، سائبر آباد اور اچھا گنڈا کی جانب سے پیش کردہ ویڈیو گراف پر عدالت نے اتمنان کا اظہار کیا حکومت آندھرا پردیش نے کورونا پر خوابو پانے کرفیو میں 31 میں تک توسی کر دی چیف نشتہ جگن مہن ریڈی نے حکام کے ساتھ دو گھنٹے تک کورونا کی صورتحال کا دائزہ لیا اور کیسوں میں اضافے کو دیکھتے ہوئے جاریہ ماہ کے آخر تک کرفیو میں توسیقہ فیصلہ کیا گیا صبح 6 بجے تا دوپیر 12 بجے نرمی رہے گی 12 بجے سے دوسرے دن صبح 6 بجے تک کرفیو رہے گا جگن نے کہا کہ کورونا پر کنٹرول کے لیے کم از کم 4 ہفتہ تک کرفیو ضروری ہے تیلنگانہ ہائی گوٹ میں ڈائریکٹر جنرل پولیس مہندر ریڈی کی جانب سے ریپورٹ پیش کرتے ہوئے بتایا گیا ہے کہ کورونا خواہیت کی خلاف فرضی اور خاص طور پر ماسک کا استعمال نہ کرنے والوں سے بطور جرمانہ 31 کورڈ پر اصول کیے گئے ہیں عدالت کو بتایا گیا کہ عدویات اور زیگر اشیاء کی بلیک مارکٹنگ کے خلاف 98 مخدمات درش کیے گئے ہیں ماسک کے عدم استعمال پر 3,45,412 مخدمات درش کیے گئے ہیں عدالت کو بتایا گیا کہ سماجی دوری برخرار نہ رکھنے پر 22,560 مخدمات درش کیے گئے ہیں ٹیریکٹر جنرل پولیس نے بتایا کہ کورونا وبا پر خوابو پانے کے لیے پولیس ڈپارٹمنٹ کی جانب سے ہر ممکن خدم اٹھائے جا رہے ہیں بلیک مارکٹنگ کے خلاف دائر کردہ 98 مخدمات کی تفصیلات عدالت میں پیش کی گئی پولیس نے کہا کہ لاکڈاؤن پر سختی سے حمل آوری کے لیے اقدامات کیے جا رہے ہیں ریاست تلنگانہ میں دس جن کو مانسون کی آمد کے امکانات ظاہر کیے جا رہے ہیں کہا جا رہا ہے کہ توفان ٹوکٹے کے اثرات ملک کی کئی ریاستوں میں دیکھے جانے لگے ہیں ماہرین موسمیات کا کہنا ہے کہ مانسون آئندہ ماہ کے دوسرے ہفتے میں جنوبی ریاستوں میں سرگرم ہو جائے گا ماہرین موسمیات کے عودہ داروں نے بتایا کہ تلنگانہ میں آئندہ موسم 12 معامل کے مطابق ہوگا اور مانسون کے دوران توقعے کے مطابق بارش ہو سکتی ہے اس کا ایمیٹ ہوتے داروں نے بتایا کہ مانسون کی وقت پر آمد سے تلنگانہ کے علاوہ جنوبی ریاستوں میں بہتر بارش اور مناسب موسم کی توقعے ہیں جبکہ ماہرین موسمیات کا کہنا ہے کہ تلگانہ میں موسم بارہ کے آغاز کے ساتھ ہی بارش کا سلسلہ شروع ہو جائے گا کرونا کی دوسری لہر سے جنگلوں میں مقیم نیکس لائٹس بھی پریشان ہیں سو سے زیادہ نیکس لائٹس کرونا سے متاثر ہونے کی اطلاع تھے انہیں مناسب ادویات دستیاب نہیں ہیں کرونا سے مقابلہ کرنے میں نیکس لائٹس ناکام ہو رہے ہیں ان حالات کے پیش نظر نیکس لائٹس نے اپنی حکمت املی تبدیل کی ہے کرونا کا علاج ٹیسٹ اور ٹی کا لینے گاؤں والے بن کر پرائمری ہیلتھ سینٹرز اور سرکاری دواخانوں کا رخ کر رہے ہیں سب سے زیادہ چھتیز گڑھ کے جنگلات میں مقیم سو سے زیادہ نیکس لائٹس کرونا سے متاثر ہوئے ہیں تلگانہ کے وزرعالہ کے چندر شکر رہو نے محکومہ صحت کے عوضہ داروں کو ہدایت دی کے سرکاری دواخانوں میں آکسیجن کی پیداوار کے ارتالیس پلانٹس خائم کریں تاکہ تین سو چوبیس میٹرک ٹن آکسیجن تیار ہو سکے جو کوئیٹ کے مریضوں کی ضروریات کو پورا کر سکے چیف نشتر نے عوضہ داروں کو ہدایت دی کہ وہ اس بات کو یقینی بنائے کہ مستقبل میں آکسیجن کی کوئی کمی نہ ہونے پائے چیف نشتر نے آج پڑکتی بومن میں کوئیٹ کی موجودہ صورتحال پر ایک اہم اجلاس منعقیت کیا جس میں ریاستی وزیر کے حریش راو چیف نشتر نے عوضہ داروں کو ہدایت دی کہ سرکاری دوا خانہ میں جو آکسیجن کے پلانٹس خائم کیے جا رہے ہیں ان کے علاوہ ہیدراباد میں سو میٹرک ٹن لیکوڈ آکسیجن کی تیاری کے اضافی پلانٹس خائم کیے جائے ریاستی تلگانہ میں کورونا وائرس سے متاثرہ افراد کی صحتیابی کی شرعہ میں روزانہ غیر معاملی اضافہ درش کیا جا رہا ہے میکمہ سہت کی جانب سے پیر کو جاری کردہ میڈیا بولیٹن میں بتایا گیا کہ گوشتہ چوبیس گھنٹوں کے دوران اس وائرس سے مزید پانچ ہزار پانچ سو ونسٹ مریض صحتیاب ہوئے ہیں اور اس مدت کے دوران کورونا وائرس کے تین ہزار نو سو اکسٹ نئے کیسز بھی سامنے آئیں مزید تیس امبات ہوئی ہے بولیٹن میں بتایا گیا کہ اس مدت کے دوران گریٹر ہیدراباد منسپل کارپریشن کے حدود میں بھی کورونا وائرس کے کیسز کی تعداد کم ہو کر چھس سو اکٹیس درش کی گئی ہے اور تلنگانہ میں کورونا سے صحتیابی کی شرع اتوینان بخش ہے کولہین مجلس ستیاد المسلمین کی جانب سے چلائے جا رہے ہیں اکسیجن بینک میں مزید سو سیلنڈرز کا اضافہ کیا گیا ہے یہ سیلنڈرز اکبر ادین اویسی قائد مجلس مقنانہ پارٹی کی جانب سے فراہم کردہ رقم سے خریدے گئے ہیں مجلس کے اکسیجن بینک میں پہلے سے ہی چار سو سیلنڈرز ہیں روزانہ ان سیلنڈرز کو ریفل بھی کیا جا رہا ہے اکبر ادین اویسی کی جانب سے باویس لاکھ روپے سے مزید سو سیلنڈرز خریدے گئے ہیں آٹھ لاکھ روپے ان کی ریفلنگ پر خرچ کیے جائیں گے مجلس چیاریٹی ایڈیوکیشن اینڈ ریلیف ٹرسٹ کے ذمہ داروں نے بتایا کہ خائد مجلس کی جانب سے جو سیلنڈرز فراہم کیے گئے ہیں وہ حلقے سیملی چرنانگوٹے کے کوئیڈ مریضوں کے لئے دستیاب رہیں گے چرنانگوٹے کے کوئیڈ مریض حلقے کے کارپوریٹرز کے فون نمبرات پر رفت پیدا کرتے ہوئے سیلنڈرز حاصل کر سکتے ہیں تیلنڈرز میں لاؤگڈاؤن پر سکتی سے عمل کیا جا رہا ہے حیدر آباد کے مختلف مقامات پر پولیس کی جانب سے لاؤگڈاؤن میں نرمی کے اوقات صبح 6 بجے تا 10 بجے دن کے بعد تلاشی مہم شروع کر دی جارہی ہے پولیس نے لاؤگڈاؤن کے اوقات کے بعد گھروں سے نکلنے والوں کی گاریوں کو ضبط کر لیا لاؤگڈاؤن میں نرمی کے اوقات میں لوگوں کی بڑی تعداد سبزیوں اور دیگر ضروری اشیاء کی خریداری کے لیے بازداروں اور سڑکوں پر دیکھے جا رہے ہیں کئی مقامات پر بیریکیٹس لگاتے ہوئے ناکابندی کی گئی اور صرف پاس رکھنے والے افراد یا پھر ایسے افراد جن کے خدمات اشتشنہ کے زمرے میں آتی ہے انہی کو ہی جانے کی اجازت دی جا رہی ہے اور غیر ضروری طور پر سڑکوں پر گھومنے والوں کے ساتھ ساتھ کوئیٹ کے اصولوں کی خلاف وردی کرنے والوں پر جرمانہ آیت کیا جا رہا ہے پولیس نے عوام سے خواہش کیا کہ وہ کرونا کی روک تھام کے لیے لگائے گئے لاگڈاؤن کے سلسلے میں پولیس کے ساتھ تاؤن کریں